ایا کا نابدو و ایا کا نستائین اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تس سے ہی مدد مانگتا ہوں اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست ناظرین تو دوستو آپ رومانیہ امبیسی کی اپوائنمنٹ کے حوالے سے بات کرنی ہے کیونکہ رومانیہ امبیسی کی طرف سے اپوائنمنٹ مل رہی ہے جن لوگوں کو بہت انتظار کے بعد ٹائم مل گیا ہے ان کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے کب اپلائی کیا تھا اور ان کو کتنا وقت لگا ہے یہاں تک پہنچنے میں اور جن لوگوں نے نیو اپلائی کیا ہوا ہے اور ان کو بھی کب تک ٹائم ملے گا اچھا جی جو لوگ نیو ہیں فرسٹ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ بھی میرا چینل سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اور کسی نے میرے سے الگ کوئی سوال کچھ پوچھنا ہو تو میرے انسٹاگرام پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا ہے رومانیا امبیسی کی طرف سے کتنے لوگوں کو پوائنمنٹ لیٹر ملا ہے یعنی کہ ان لوگوں کو انٹرویو کی ڈیٹ مل گئی ہے تو جناب رومانیا امبیسی کی پوائنمنٹ تین سو لوگوں کو ملی ہے یعنی کہ تین سو لوگ پوائنمنٹ کے لیے کنفرم ہے ان میں سے کچھ خوش نصیب نومبر والے بھی ہیں جنہوں نے نومبر میں اپلائی کیا تھا ان کو بھی انٹرویو کی ڈیٹ مل گئی ہے تو جناب کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اپریل کی ملی ہے میرا کچھ اور لوگوں سے بھی رابطہ ہوا ہے جن کو میگ تک کی ڈیٹ ملی ہے پوائنمنٹ کی ڈیٹ یار بہت لیٹ مل رہی ہے چار پانچ چھے مہنے تک کی ابھی بھی انتظار ختم تو نہیں نہ ہوا ان لوگوں کا اب بات کرتے ہیں جن لوگوں نے اکتوبر نومبر دسمبر سے اپلائی کیا ہوا ہے اور ان کو کب تک اپوائنمنٹ ملے گی تو وہ لوگ بھی اپنے ایجنٹ سے ضرور رابطہ کریں تو ان لوگوں کو بھی کچھ صورتحال ملے تاکہ ہونسلہ ہو تو بہت سے لوگ بس امید لگائے بیٹھے ہیں تو ان کو اپوائنمنٹ جلدی ہی مل جائے تو ان کو اپوائنمنٹ لیٹر کب تک ملے گا بلکہ بعض ایجنٹ تو ہر دفعہ ٹال مٹول ہی کر دیتے ہیں بلکہ جب بھی ان کو کوئی ملنے جائے تو وہ کہتے ہیں پندرہ طریق تک آ جائے گا جب چیارہ پندرہ کو جائے تو تو پھر پچیس کا کہہ دیتے ہیں تو جب وہ پچیس کو جائے تو پھر وہ اگلی پندرہ کا ٹائم دے دیتے ہیں بس اسی طرح ہی لارے پہ لارا لگائی جا رہے ہیں اچھا یار امید تو بڑی ہے امید ہے جن لوگوں نے پہلے کا اپلائی کیا ہوا ہے پندرہ فروری تاک انشاءاللہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی تو خوشکبری آ جائے گی یہ نیو اپ ڈیٹ میرے پاس آئی ہوئی تھی سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں اچھا جی مجھے دیں اجازت اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ